وزیر آباد میں مشہور روز رائس لابوزین جو عمر آباد کی شہری ظلفہ کار نے بنائی یہ لمبی گاڑی کوسٹر سے بھی لمبی ہے اور مہانہ کمائی پیس لاکھ سے زائد یہ گاڑی کتنی لکشری ہے بنانے میں کتنا خرچ آیا آئیے جانتے ہیں ظلفہ کار صاحب اتنی اچھی آپ نے لمزین بنا لی کیا کیا فیچر ہے اس میں اس میں ہم نے ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا ہے لسیڈی لگائی ہوئی ہے فریزر لگایا ہوا ہے اور یہ ڈیکوریشن جو باہر ہے یہ بنا ہوا اس کا بہت اچھی کوالٹی میں اور اس کے جو چھت ہے چھت کے اوپر بھی ڈیزائننگ ہم نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے لائٹنگ وائر ہے بڑی خوبصورت ہے رات کو بڑا محول ہوتا ہوگا جی جی بالکل یہ ظاہر ہے رینڈ پر گاڑی جاتی ہے اس لیے ہم نے اس کے اندر جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کو خوبصورت اندر سے بنانے کی کوشش کی اور الحمدللہ کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت اچھی لائٹنگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر رات کے ٹائم پر تو کیا بات ہے کیا نظاریں اندر کے بھی آپ نے لگائی آجی بلکل ایل سی ڈی ساؤن سسٹم بہت اچھا ہے دس لوگ آرام سے میرے خال سے بیٹھ سکتے ہیں کپیسٹی ہے جی بلکل دس لوگوں کے لیے جو ہے یہ سیڈ کپیسٹی ہے اور سوفا سیٹے لگی ہوئی ہیں اچھی کوالٹی میں اور یہ یقینی طور پر آپ شاید یہ فیل نہ کر سکے لیکن اتنی سافٹ اور مزیدار یہ سوفا سیٹس ہیں کہ جتنا بھی تھکا وہ اس سیٹس پر بیٹھ کے بڑا آرام دے اور ساری تھکان دور ہو جاتی ہے دس لوگ تو بیٹھ سکتے ہیں اور اگر میخہ لیٹ کے جائیں تو ایک دو تین چار لوگ بڑے آرام سے لیٹ کے اس پر سفر بھی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں بڑی اہم چیز جو آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ بنی کیسے ہیں یہ پہلے کون سی تھی یہ نائنٹی نائن موڈل کی ٹھیک ہے اس کو ہم نے موڈفکیشن کیا ہے روز رائز کی جو ہے اس کو فرنڈ اور بیک سے روز رائز بنا کر ہم نے اس کو کارڈ کر سینٹر میں سے تو لیموزین میں تیار کیا ہے آپ نے خود تیار کیا جی جی الحمدللہ کتنا عرصہ لگا تیار کرنے میں اسے تیار کرنے میں چھ ساڑھے چھ ماہ کا ٹائم لگا ہے جب ٹویٹا ٹویٹا کرون پرانے موڈل کی بلکہ سامنے دیکھ بھی رہوں گے وہ تصویر اس کی تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹویٹا کرون تھی اب یہ روز رائز بن گئی ہے تو آپ نے بھی سوچا تھا ٹویٹا کرون جب آپ نے لی تھی آپ نے ظاہر پرانی کہیں سے لے ہوگی بلک میں اٹھائی ہوگی کہیں سے تو سوچ لیا تھا کہ ہاں یقین تھا کہ یہ بن جائے گی ایک روز رائز لیموزین جی بلکل اس سے پہلے بھی میں نے گاڑی بنای بلکل ایسا ہی ہے سب سے پہلے میں نے روز رائز بنائی تھی چھوٹی گاڑی سب سے پہلے سب سے پہلے وہ بھی ٹوڑا کرون پر بنائی تھی میں نے وہ بھی لیموزین نہیں وہ چھوٹی گاڑی بنائی ہوئی ہے خرچ کتنا آیا اتنی لیکجری لیموزین بنانے میں انصریں ہیں آپ بتانا نہیں جا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے خرچ تو ظاہر ہے بڑی گاڑی ہے اب آپ چیک کر لیں مارکٹ میں جو پرائیس چیلری ہر چیز کی تو خرچ تو بہت زیادہ ہے تقریباً کتنا تقریباً یہ کروڑ سے اوپر چلا گیا اچھا یہ جو پرانی ٹویٹر کراؤن تھی اس کی مالیت اس میں آپ نے ایڈ کی ہے یا صرف اس کی موڈیفیکیشن اور لیبر میں یہ خرچ ہوا ہے نہیں یہ لیبر کا خرچ بتا رہا ہوں سارا گاڑی کے اوپر جتنا کام ہوا ہے گاڑی الہتا ہے وہ جو ٹویٹر کراؤن تھی وہ کتنے میں خریدی وہ تقریباً مل جاتی ہے اچھی جو ہے یہ پرانا موڈل ہے تو وہ فریم والی گاڑی ہوتی ہے ہمیں تو چاہیے مضبوط گاڑی ظاہر ہے 29 فٹ اس کی لمبائی کی ہوئی ہے ہم نے اور دس آدمیوں کے لیے جو ہے وہ سیڈ کپیسٹی رکھی ہوئی ہے تو گاڑی بھی بڑی ہونی چاہیے مضبوط یہ مضبوط تو ہے ساتھ سیف بھی ہے انٹریشن سٹینڈرڈ کے مطابق ہے جی بلکل 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 ایسا ہی ہے اب یہ کون سا روزگار اس کا موڈل ہے جس کو آپ نے فیس اف لیفٹ کی ہے کونسے موڈل کی کوپی بنائی ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے یہ اتنا منی ویلیو ٹو منی ہے واپس پیسہ مل رہا ہے جی جی الحمدللہ یہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہے لاکھ اور پیہ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں گاڑی کے ایک شادی کے ٹور یعنی کہ یہ گاڑی جو کماؤ پوت بن چکی ہے شادی کے ٹور پر کما کے دے جی جی بالکل یہ روزگار بن گیا ہے سالوں سال کا الحمدللہ جی ایک لاکھ کے قریب ہم اس کی ڈیوٹی چارج کر رہے ہیں ایک دن کا ایک دن کا ایک فنشن کا ایک دن کا ایک فنشن کا ایک لاکھ روپے یہ کما کے دے رہی ہے اور اگر ہم سو میلے کے مہینے میں بیس دن یہ جاتی ہے گاڑی تو بیس لاکھ روپے یہ کما لیتی ہے تو اس حساب سے تو آپ پانچ مہینے میں پانچے مہینے یا شادیوں کو جو سیزن ہے اس میں ریکاوری کر لی ہوگی اس پہ جتنا خرچ آیا بلکل ظاہر ہے وہ تقریباً اس گاڑی کو تیار ہوئے بھی سات آٹھ مہینے ہوگی اپنی کوسپ نکال لی ہے اس گاڑی نے الحمدللہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہے آگے کیا کیا پلائن آگے بھی یہ بس چل رہا سلسلہ انشاءاللہ کافی ٹائم سے چھوٹی گاڑی بھی بنائی ہوئی ہیں بڑی گاڑی اور بھی بنا رہے ہیں اور خود بھی اس میں آرام بھی کر دیں میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک بڑا سیگنیچر سے چیز ہوتی ہے جو باہر لوگو آپ نے اسی ذرا قبر آیا میرے خلال یہ اندر تو نہیں جاتا ہوگا لیکن ہے یہ ہو بہو ایسا ہی بلکل اصل میں جو ہے فکس ہی ہم نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے جگہ میں سپیس میں جو گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو اپ ڈان کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ یہ کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کریں گے اس کے پارٹس آپ نے باہر سے منگوائے یا ساری میڈن پاکستان ہے پیورلی دیکھیں یہ بنائی ساری پاکستان میں پر چیزیں آپ کو پتا کہ پاکستان میں ہر چیز اویلیبل نہیں ہے کہاں سے منگوائے پاس بس یہ مختلف جو ہے دوبائی سے آگیا کو چائنہ سے آگیا ایسے جو ہے ہم نے اس گاڑی کو تیار کیا ہوا ہے سمبل یہ باڑی جو ہے باڑی ورک سارا ادھری ہوا ہے کچھ ڈیکوریشن پیس کچھ اس کے مکینیکل پارٹس ہم نے باہر سے انپورٹ انجن بھی چینج ہوا انجن اور سسپنشن یا وہی جو ٹویٹا کراؤن کا ہے وہی سسپنشن تو ظاہر ہے چینج ہوئے گے انجن چینج ہے یا وہی ہے یہ ہم نے ڈالا اس کے اندر انجن ٹویٹا کراؤن کا ٹھیک ہے یہ جو ہے چار ہزار سی سی گاڑی ہے انجن ہے اس کا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے لمبائی میں گاڑی بڑی ہو گئی ہے شرنٹ ویل ہے یا ریل ویل ہے یہ چھوٹی گاڑی ہے ایوریج ویسے تو پوچھنا نہیں چاہیے کہ کتنی دیتی ہے لیکن چار ہزار سی سی انجن پیچھے اتنی بڑی باڑی انتیس فٹ کی کتنی ایوریج دے دیتی تقریباً تقریباً جو چار پانچ کے تقریباً قریب دے دیتی ہے وہ ظاہر ہے بڑی گاڑی ہے یہ گاڑی چھوٹی تھی چار آدمیوں کے لیے ہم نے دس آدمی پیچھے اس کے اندر جو ہے رجسٹ کر دی ہیں دو آگے بارہ جو تو یہ ہے کہ بڑی گاڑی اور اس کا جو ہم رنٹ چارج کر رہے ہیں مطلب کہ کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ فیور لے رہی ہے جی 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 ساہر ہے آپ کے سارے ایکسپینس سے وہ نگل رہے ہیں ایک تجسس آگیا میرے ذہن میں ہیڈ لائٹس اس کی کہاں سے کیونکہ یہ کافی ملتی جلتی ہیں باڈی سے چلے آپ نے اسی صاحب سے مولڈ کر لی لائٹس کون سی گاڑی کی ہیں یہ اوریجنل روز رائز کی ہیں یا کیونکہ کافی ریزمبلنس ہے ملتی جلتی ہے اوریجنل روز رائز کا ہم نے کچھ بھی پارٹس نہیں لگایا کیونکہ وہ بہت مہنگ ہے ہم نے اس کے ساتھ جو ملتی جلتی چیزیں ہمیں نظر آئیں ہماری اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ جی بلکل بیک لائٹ کسی اور گاڑی کی ہے فرنٹ کسی اور گاڑی کی لائٹیں ہیں ایسے ہیں کہ جو نصیق ترین جو دیزائن بنت ہے نا ہم وہ پرچیز مارکیٹ سے کر لیتے ہیں جو بھی خوب کرنی پڑتی ہوگی ان چیزوں کی تلاش میں جی بلکل بہت ٹائم لگتا ہے مارکیٹ میں جانا متبادل چیز جو ہے اس کے ساتھ کی وہ ڈھونڈ کر بہت مظلہ کہ یہ کام ہے مشکل تو نہیں ہے اتنی پر یہ کہ چل رہا ہے کام جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ روز رائز بنی ہوئی ہے یہ اوریجنل نہیں ہے یا لوگوں کو نہیں پتہ جلتا وہ سمجھتے ہیں کہ اوریجنل لیمو ہے دیکھیں ہم ڈیوٹی پہ جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے کلائن بکنگ کے لیے ہم اسے واضح طور پہ کہتے ہیں یہ اوریجنل روز رائز نہیں ہے یہ ریپلک ہے ہم نے پاکستان میں تیار کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ روز رائز کا نام ہی کافی ہے تو ہم نے اس کی کاپی کی ہوئی ہے تو وہ تو کروڑوں اربوں کی گاڑی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم ہم بلکل ہر چیز واضح کرتے ہیں آج کل آپ کیا یہیں پر پاکستان میں بنا رہے ہیں چیز میں پاکستان میرا سیٹ اپ الحمدللہ چل رہا ہے اب میں دبائی گیا تھا یہ پچھلے دنوں ایک مہینے کے بعد میں آئے ہوں اب میں نو تاریک ہو پھر انشاءاللہ جا رہا ہوں دبائی اب آگے کا پلان انشاءاللہ کرنا یہی کام ہے لیموزین کا چھوٹی گاڑیوں کا موٹیفکیشن گئی اب میں دبائی میں جو ہے وہ کام اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے ادھر میں نے ورکشاہ بھی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے اب ہم اوریجنل کی طرف جا رہے ہیں اور چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہیں کیونکہ روز رائز ہم نے ماشاءاللہ کافی گاڑییں بنائی ہیں اب روز رائز کے علاوہ جو ہے ہم ٹنڈرہ میں ہمر میں ٹھیک ہے اور جو بھی ریپلیکہ بنائیں گے اس کی کوشش کریں گے کہ اوریجنل پارس لے کر رہا ہوں میں مطلب یہ دیکھیں نا کہ ٹائم لگتا ہے سب سے زیادہ ٹائم فرنٹ بیک کو چینج کرنے میں لگتا ہے جو خرچ بھی اور ٹائم بھی لگتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہم ٹائم کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اور چیز کو اور بہتر بنانے کے لیے کہ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل لگے باڈی وائز تو اس کے لیے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دبائی سے جو ہے اوریجنل پارس جو ہے جیسے بارنٹ فینڈر بمپر ہیڈ لائٹ گرل مطلب یہ چیزیں میں اوریجنل لے کر آتا ہوں کسی بھی گاڑی کی تو باہر سے میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ ریپلی کیا یا اوریجنل ہو جائے گی جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے شہکار بنائے ہیں تحریف بھی کرتے ہیں کنجوسی کر لیتے ہیں لوگ تحریفی میں نہیں کنجوسی نہیں کرتے جی وہ دل کھول کے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے پاکستان میں ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ فکر ہوتا ہے ہمیں کہ یار پاکستان میں ٹیلنٹ ہے پر زیادہ تر جو ہے لوگ قدر نہیں کرتے اور وہ چیز نہیں ہے پاکستان میں جو ہونی چاہیے بہت شکریہ یہ تھے ذل فکار جو بنا رہے ہیں ایسے ایسے شاہکار جو دیکھ کے ہر کو ہی ہو جاتا ہے حیران اور یہ پاکستانی روز رائز لیموزین تھی جو آپ کو دکھائی ہے امید ہے آپ کو یقینی طور پر بڑی پسند بھی آئی ہوگی اور اس کے رائٹ کا اپنا ہی مازہ ہے دانی شسین کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہد موسیقی